میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اور قائدین کے انتقال کے بعد یہاں پاکستان نہیں انٹریگستان بن گیا تھا ہر ایک اپنے طرف چیز کو کھینجتا تھا اور کوشش یہ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ پاور میں آ جائے اور ایسا آ جائے کہ پھر کوئی اس کو نکال نہیں سکے میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت دو گروپ میدان میں تھے ایک بنگالیوں کا گروپ جس کا سرغنہ خجہ شہاب الدین نور الامین فضل الرحمن الطاف حسین تھے دوسرا گروپ تھا جس میں پنجاب والے تھے چودری محمد علی حقیقی روح روان اور گروانی صاحب اور دوسرے کیا نام عرض کروں سب دیکھے بھالے لوگ تھے انہوں نے دوسرا گروپ بنایا تھا ان میں اندر انہی کش و کش چل رہی تھی اسی کش و کش کے نتیجہ یہ تھا کہ جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو اس کے بعد غلام حمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور خاجہ نازم الدین کو گورنر جنرلی سے نکال کے اور پرائیم منسٹر بنایا گیا خیال تھا کہ غلام حمد مر جائے گا جلدی اس کے بعد کوئی پکا انتظام ہم کر لیں گے وہ وقفہ دونوں گروپ جو تھے وہ چاہتے تھے اس لیے اس بات پر رضا بند ہو گئے کہ اس پیرلیٹک کو غلام حمد کو وہ عارضی طور پر گورنر جنرل مکر کر دیں غلام حمد کو لیاقت علی خان مرنے سے پہلے نکالنا چاہتے تھے بلکہ اس کو نوٹس بھی دی تھی کہ تم کو ابھی نکالا جائے گا چنانچہ وہ اسی شاک میں اس پہ یہ اسٹروک ہوا میں اس دن اس سے ملا تھا غلام حمد سے اور میں ابھی گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کو اسٹروک ہو گیا دوسرے دن اس کو مری لے گئے اور وہاں وہ راول پنی میں سولہ اکٹوبر کو لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے اور پھر اس رنجور کو اٹھا کے اور ایمبولنس میں ڈال کے گورنر جنرل بنا کے اور ادھر لے آئے تھے تو یہ تھا اس کا بائی گراؤن تو دونوں آپس میں کشم کشم منحمک تھے کہ کس طرح پاور پہ پورے طور سے قبضہ کیا جائے اور ایک بینگالی دوسرے پنجابی اب دونوں کے اسیٹس یہ تھے کہ بینگالی کی میجارٹی تھی اوورال ایمبول ففٹی سکس پرسنٹ اور ویسٹ پاکستان میں سب سے بڑا یونٹ جو تھا وہ پنجاب تھا اور براکرسی ساری جتنی تھی انگریز چھوڑ کر گیا تھا وہ سب پنجابی تھی تو یہ بھی اپنا حق سمجھتے تھے کہ چونکہ علام اقبال نے یہ تصور دیا ہے اب میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا مگر بہرحال ان کا جو اپنا عقیدہ تھا وہ یہ تھا تو اس پاکستان کے مستحق وہی ہیں کہ وہی راج کریں اور یہ چھوٹے صوبے جو ہیں یہ ان کو کسی طرح بنگال کے پیچھے جانے سے رکا جائے تاکہ بنگال کی میجارٹی اور سویل نہ ہو جائے نہ بنگال ان چھوٹے صوبوں کی مدد کبھی کر سکے لہٰذا یہ لڑائی ہیں جو تھی یہ اندرونی اندر آپس میں چل رہی تھی اصلی تو عارضی انتظام یہ ہوا کہ غلام احمد کو کورنر جنرل بنایا جائے ان کا خیال تھا کہ بہت دن زندہ نہیں رہے گا ڈاکٹر نے بتا مگر اس نے ملک الموت کو بالکل جواب دے دیا وہ ایک مرتبہ جو بیٹھ گیا وہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ بڑا نیک اچھا آدمی تھا مجھے اس کے لئے عزت ہے صاف ٹھٹھ بیوروکریٹ تھا اس کی تھنکنگ وہی تھی تو اب اس پہ اتاب کیا آ سکتا ہے اور وہ پنجابی گروپ کا وہ لیڈر بن گیا ویسے تو دماغ سارا چودری محمد علی کا چل رہا تھا مگر غلام محمد بھی ان کے ساتھ شریک تھا تو یہ دو گروپ آپس میں برسر پیکار تھے تا وقت ایک وہ نوبت آئی جب چودری محمد علی پرائیم منسٹر بنایا گیا فضل اللہ کے سیکنڈ منسٹر بنا میں بھی اس کیبینٹ میں شامل ہوا سندھ کی طرف سے اور وہ واقعہ ہوئے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے سوروردی کو بھی نکالا انہوں نے محمد علی بوگرے کو بھی نکالا اور چودری محمد علی خود پرائیم منسٹر بن گئے اور فضل اللہ کو ان کے پیچھے بیٹھ گیا سوروردی کو بھی نکالا مسئلہ کہا ہے کہ میں کام چلانے کام چلانے کے قابل نہیں ہوں اور میری استفعہ میرا استفعہ قبول کیا جائے تو ان کا استفعہ قبول ہوا اب سکندر مرزا پرمننٹ گورنر جنرل بنا اب سکندر مرزا بھی بیوروکریٹ تھا چودری محمد علی بھی بیوروکریٹ تھا غلام محمد بیوروکریٹ تھا گربانی صاحب کا بھی طبعی میلان جو تھا ان کی ساری جو ذہنی پرورش ہوئی تھی وہ پنجاب کے بیوروکریٹک ماحول میں ہوئی تھی ان کی تھنکنگ وہی تھی تو ان کی کوشش یہ ہوئی کہ سکندر مرزا کی کہ ایک طرف چودری محمد علی والے اپنے طرف رسی کھینچ رہے تھے ایک طرف بینگالی تھے اور پھر بیچ میں ایک نیا انصر گورنر جنرل سکندر مرزا بن گیا وہ چاہتا تھا کہ کانسٹیٹوشن ایسا بنے کہ کنٹرول ڈیمارکرسی ہو یعنی نام ڈیمارکرسی کا ہو مگر کنٹرول گورنر جنرل کا ہو وہ اپنی طرف کھینچتے تھے اتنا میں صاف کہوں گا کہ محمد علی اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا اور اس نے چندریگر بھی آیا تھا اس زمانے میں ایز منسٹر انچارج آف کانسٹیٹوشن ویکنگ تو اس کی بھی تھنکنگ تھی وہ قائد آزم کا ساتھی تھا اس نے کانسٹیٹوشن جو تھا وہ برٹش پیٹرن پہ بنایا جس میں گورنر جنرل خالی کانسٹیٹوشنل ایڈ تھا اس کو کوئی ایگزیکیٹو پاور نہیں تھے سوائے ایک کہ یہ اس کے ڈسکریشن پہ تھا کہ جب کوئی منسٹری بنے تو کس کو وہ پرائم منسٹری کے لیے یہ اسیمبلی میں مجارٹی کمانڈ کر سکے گا اس کو بلائے یہ اس کی جنجمنٹ کا سوائے اس ایک اختیار کے گورنر جنرل کو اور کچھ نہیں تھا اور سکندر مرزا ہم لوگوں کو جواز کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کو ایسا بنا دیا ہے کانسٹیٹوشن کے طور کہ اگر تھٹے میں کوئی ٹریفک آفنس میں پھس جائے تو آپ کا پریزیڈنٹ لاکب میں پڑا رہے گا اٹھٹے میں وہ نکل بھی نہیں سکے گا آپ نے ایسا کانسٹیٹوشن بنایا ہے وہ ممبروں کو بہکانے کی بہت کوشش کیا تھا مگر ممبر اس کے پنجے میں اس وقت نہیں آئے یہ کانسٹیٹوشن پاس ہوگی پہلے افواہ چلی کہ سکندر مرزا کانسٹیٹوشن کی توسیق نہیں کرے گا جب ہم ڈرافٹ کانسٹیٹوشن پاس شدہ اسیمبلی کا اس کے پاس لے جائیں گے تو وہ انکار کر دے گا اب ہم لوگوں نے جو کیبینٹ میں تھے ہم نے سوچا کہ اب کس کیا کیا جائے آخر انہوں نے سمجھا کہ اچھا ڈیمانسٹریشن کریں ایک ٹرکیں لے جائیں اس میں قرآن شریف بھی اٹھائیں اور کانسٹیٹوشن بھی نیا اٹھائیں اور سب اس ٹرک میں بیٹھیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلیں گے اور وہاں سے اس کو مجبور کر کے اس سے سائن جڑائیں چنانچہ یوسف بھارون صاحب کے حوالے یہ ہوا کو لیاری سے لوگ لے آئے اور کوئی ٹرکیں بھی دو چار انتظام ہو گیا اب کرسی بنی مولانا عبدالوحاب صاحب اپنی بڑی ڈاڑی کے ساتھ بڑا کالا جببہ پہن کے اور قرآن گلے میں ڈالے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں کانسٹیٹوشن لیے ہوئے وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ٹرک پہ دوسری کرسی پہ چودری محمد علی بیٹھا تیسری پہ گربانی بیٹھے میرے خیال میں میں اپنی موٹر میں گیا تو ہم اس جلوس میں پہنچے گورنر جنرل ہاؤس میں گورنر جنرل نے غالباً سمجھا تھا کہ اب تک ٹائم موضوع نہیں ہوا ہے کہ میں بڈ کروں لہٰذا اس نے مجبور ہو کے سائن کر دیا کانسٹیٹوشن کانسٹیٹوشن سائن مبارک مبارک مجھے بنایا کانسٹیٹوشن کے تیس تاریخ جب یہ اپلائے ہو تو بڑا جشن منایا جائے سارے ملک میں قیدیوں کو رہا کیا جائے پھانسی والوں کو معاف کیا جائے تو یہ میں امیر آزم اور عزیز آمن تینوں کی کمیٹی بنائی ہم نے جلوسوں کا بندوبست کیا جلسوں کا کیا ملاخلوں کا بندوبست کیا یہ وہ ہوا میں نے ایک کوشش کی اس دور میں کہ اس اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھا کے میں نے تقریباً جن کو پھانسی دینی تھی قیدیوں کی سارے پاکستان میں ان کی پھانسیاں میں نے معاف کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً چار سو کے قریب قیدی جو اس وقت پھانسی پہ لگنے تھے وہ ان کی جان بچ گئی یہ ایک تھوڑا سا مجھے کنسولیشن ہوا کہ اتنا ہوا اب اسیمبلی کا سیشن آفٹر کانسٹیٹیشن شروع ہوا اس میں میں نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑا زبردست کوئی انٹریگ اندر سے چل رہا ہے اور انہوں نے فوراً کوشش کی کہ فضل حق کی معذوری کا فائدہ لے کے وہ بچارہ بڑھا ہو گیا تھا معذور ہو گیا تھا اس کو انہوں نے گورنری دے کے بنگال کی اس کو نکال دیا یہاں سے پھر جو ادھر آئے ممبر بنگال کے وہ پٹیچر تھے کوئی ایسے کام کا آدمی نہیں تھا تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کافی بنگالیوں سے زبردستی شروع کی مثلاً کراچی سے جو بنگالی برد یا عورت جائے اس کے جامعہ تلاشی لی جاتی تھی اس کو عورتوں کی ساڑھیاں اتروا کے اور دیکھا کہ گولڈ تو سمگل نہیں کر رہی اور پھر ادھر پولیس کی کارروائیاں یہ وہ تو ادھر ایگزیکیٹو جو تھے افسر وہ سب پنجابی تھے ہائے افسر بنگال میں بے تو انہوں نے پنجابیوں کو ایرز میں بنگالیوں پہ سختی کی اس اسنہ میں مجھے بھی معلوم ہونے لگا کہ بنگالیوں کی سازش یہ ہے اس کی پنجابیوں کی یہ جو پنجابی گروپ تھا کہ کسی طرح بنگال کی میجارٹی سے اپنی جان چھڑائیں بنگال جدہ ہو تو جدہ ہو مگر جان چھوٹے تو اس لیے انہوں نے یہ پن پرکس ان کو ہیومیلیٹ کرنا شروع کیا تو اسیمبلی میں بڑی گربر شروع ہو رہی اب سوروردی اپوزیشن کا لیڈر تھا اس نے ان مسائل کو بنگال کی ہارڈشپس کو اٹھایا میں نے چندریگر سے مشورہ کیا میں نے کہا بھئی ان سے تو ہماری نہیں نبس سکتی ہے یہ اپنے اپنے انٹریگ چلا رہے ہیں اور یہ کوئی بڑا جھگرا ہو جائے گا اور یہ بنگال کو جدہ کریں گے اور بنگالی گڑڑ کریں گے فساد ہو جائیں گے اور یہ پاکستان کے حق میں اچھی بات نہیں ہوگی ہم نے ون یونٹ بھی قبول کیا تھا اس لحاظ سے تاکہ کنسالیڈیشن ہو مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون یونٹ کا فائدہ اب اور طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ اس کو یونائٹ کر کے اور بنگال کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے اور تاکہ بنگالیوں کو اپنے کو ان کمفرٹبل سمجھ کے اور یہاں سے بھاگنے کے لیے گنجاش مل جائے تو میں نے اسیمبلی میں تقریر کی کہ بھائی میں ہم ریزائن کرتے ہیں میں پاکستان کا منسٹر رہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کانسٹیٹویشن کے بعد حالات درست نہیں ہوئے ہیں بلکہ انٹریگ اور بھڑ گیا ہے اور اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا لہذا میں یہ دردنگیز نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا ہو لہذا میں ریزائن کرتا ہوں اگر ایک بات یاد دلاتا چاہتا ہو کہ جس طریقے ہم نے مسلم لیگ کا معاملہ پہلے ہی چل گیا تھا انہوں نے توڑا تھا ویسٹ پاکستان میں مسلم لیگ کو اور ریپبلکن پارٹی بنائی تھی ہم نے یہ بنیاد بنا کے ریزائن کر دیا میں نے چندریگر نے اب مجھے نشتر صاحب سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اسیمبلی میں میرے جیسا سپیکر کوئی ہو اور ان کی پردہ دری کرتا رہے تو انہوں نے کسی طریقے سے چودری محمد علی نے بات چیت کر کے سردار عبد رب نشتر کو بنوا لیا کہ میں امبیسیڈر بن کے باہر جاؤ اس وقت بھی میں حقیقت میں اس ملک سے بھاگ جانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ جو چیز آنے والا فیض ہے اس میں ملوث نہیں پہلے میں نے بہت غلطی یں کی میں نے ون یونٹ قبول کیا ان کی انٹریگ میں شریک رہا سب کچھ مگر اب دیکھتا ہوں کہ یہ سارا جو ہم نے نیک نیتی کے بنیاد پہ کیا یہاں تو سیاسی آگسٹ نائنٹین فیفٹی سکس میں میں نے ریزائن کیا نائنٹین فیفٹی سیون آکٹوبر میں میں امبیسیڈر فلیپین کا بن کے گیا میں ادھر چلا گیا اور پیچھے سے ان کے ہنگا میں جو تھے وہ چلتے رہے میرے بھائی پہ اچھا یہ ایک بات اس اصنا میں سکندر مرزا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا تھا آفٹر دا پیسیج آف کانسٹیٹوشن اس نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا وہ جو اس کی اس کانسٹیٹوشن کے ساتھ اداوت تھی جو اس کے خیال میں اس کو کنٹرول ڈیماکرسی کرنے کا اختیار نہیں ملا تھا تو اس نے منسٹریوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا باری باری سوروردی کو رکھا اس کو ڈیسمس کیا پھر اس نے چندریگر کو رکھا پھر اس کو نکالا اب اس نے فیروز خان نون کو لایا اور وہ پرائیم منسٹر بن گئے اور ممبروں کو سکندر مرزا نے اس حد تک بے وقوف بنایا کہ جو دیکھو وہ شام کو سکندر مرزا کے پاس چاہیا کافی یا شراب پینے کے لئے جاتا تھا اور ان کی خانم جو تھی خدا ان کو خوش رکھے وہ ان کو انٹرٹین کرتی تھی جس جو بوٹر دیکھو بھائی کہاں جا رہے ہو ذرا پریزیڈن صاحب کے یا سے جا رہے ہو ٹھیک ہے بھائی جاؤ پریزیڈن صاحب کے یا وہ ان کو بھرتا رہا کہ یہ کیا ہے تمہاری ڈیماکرسی اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ تمہارا کیا کانسٹیٹویشن یہ تمہارا کیا کلولہ ہے کوئی منسٹری قائم نہیں رہ سکتی ارے بھائی اسٹیبلس تم ہونے نہیں دیتے ہو ایک دن بلا کے پھر چھ مہینے کے بعد ان کو ڈیسمس کر دیتے ہو ہر میمبر کو انگلی دے کے پریم منسٹر کے خلاف کر رہے ہو پھر اس میں کیا کسورے کانسٹیٹویشن کا بہرحال یہ کھیل یہاں چلتا رہا اس حصنہ میں میرے بھائی اسام الدین مرہوم اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا یہ میرے خیال میں یہ سپٹیمبر ففٹی ایٹ یعنی میرے ایک سال امبیسر رہ جانے کے رہنے کے بعد ان پہ اٹیک ہوا ہارٹ اٹیک مجھے تار آیا کہ ان پہ ہارٹ اٹیک ہوا میں وہاں سے آ گیا ادھر آ کے پہنچا اس کو دیکھا خدا کے فضل سے ان کا حال بہتر تھا مگر میں یہاں ٹھہر گیا تو چونکہ میں یہاں واپس آیا تو لازم تھا کہ میں امبیسر تھا میں سکنر مرزا سے ملنے گیا اس نے کہا کہ بھئی کوئی ملنے والا بھی اب بہت نہیں رہے یہ وزیر جو آتے ہیں یہ تو اپنے مقصد کی باتیں کرتے ہیں تم جتنے دن یہاں ہو ہر روز مجھ سے ملتے جاؤ حالانکہ اس کا مقصد تھا مجھ پہ نظر کرنے کا میرا اب میں ٹو این ٹو میک فور تو ہم بھی بڑے فلیٹرڈ فیل کرتے کہ پریزیڈن صاحب ہم کو روزانہ آنے کی دعوت دیتے ہیں میں جاؤں خوش آمند برامند گلے میں ہاتھ واق کرے میرے ساتھ یہ وہ ادھر ادھر کی بتاؤ بھائی منسٹروں کا کیا حال ہے اور خوب ان کی ہنسی اڑائے کہ آج اس نے یہ بے وقفی کی بات کی آج اس نے یہ احماقت کی بات کی بھائی یہ تم کیسے کانسٹیٹیوشن بنا کے گئے ہو یہ کیا معاملہ ہو گیا یہ تو پاکستان ہمیشہ میں دیکھتا ہوں جس چور کو کوئی شرارت کرنی ہوتی تھی تو وہ نام پاکستان کا لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہائے 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 پاکستان کو نقصان پہنچ جائے ملک کو نقصان پہنچ جائے اس کے پیٹ کو نقصان پہنچ رہا تھا مگر وہ کہے گا یہ کہ ہائے ہائے پاکستان پاکستان پورے بڑھلے درجہ کے منافق لوگ بہرحال اب ساتھ آکٹو اس بیچ میں اس نے منسٹریوں کو ریکنسٹیٹیوٹ پھر کیا فیروز کی منسٹری میں سے کچھ منسٹر کو نکالے کسی کو پورٹفولیو نکالا کسی کو یہ کیا کسی کو وہ کیا اب ایک واقعہ اور آپ کو دلچسپ میں سنا رہا ہوں انہی دنوں یہ شاید پچیس یا چھبیس سپٹمبر تھا ایک دن میں سکندر مرزا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ خانبادر کھوڑو جو اس وقت دیفینس منسٹر تھے وہ اندر گھسائے آکے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا ہمارے ساتھ تھگی ہو رہی ہے اب میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا ہمارے ساتھ تھگی ہو گئی یہ آپ نے انٹی ون یونٹ فرنٹ بنوایا تھا اور وائدہ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کے سندھ کے جتنے منسٹر ہیں وہ انٹی ون یونٹ فرنٹ میں شامل ہو جائیں گے ہم نے ہیدر آباد میں میٹنگ کی تو معلوم ہوا کہ چیف منسٹر قدلباش نے سندھ کے منسٹروں کو اس میٹنگ میں آنے سے روک دیا ہے یہ ہمارے ساتھ تھگی ہوئی ہے اور ہم اکیلے ہوئے ہیں میں نے سمجھا یار یہ جو انٹی ون یونٹ اور یہ وہ یہ سندھ کے ممبروں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میں فوراں وہاں سے اٹھا میں نے کہا صاحب اب پریزیڈنٹ و ڈیفنس منسٹر کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں میں جا کے باہر بیٹھتا ہوں میں جاتا ہوں پھر آ جاؤں میں باہر نکل کے میں کھوڑوں کی موٹر میں سو گیا میں نے کہا جب نکلے گا تو اس سے بات کروں گا وہ نکلا میں کہنے لگا تم موٹر میں بیٹھ گئے میں نے کہا تم سے باتیں کر رہی ہیں میں اس کے گھر آیا انہیں دنوں اس نے نیا نیا بنگلے میں وہ گئے تھے یہ جو اب کا بنگلہ ہے ان کا تو وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو کہا کہ میں تمہارا دماغ خراب ہوا ہے ہم سے اب تک دھوکے ہوتے رہے ہیں تم سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے یہ انٹی ون یونٹ فرنٹ جو سکندر مرزا نے تم لوگوں سے بنوایا ہے وہ سارا غلط ہے وہ اس لیے ہے کہ پنجابیوں کو ون یونٹ کے ٹوٹنے کا ڈراؤہ دے کر اور ان سے کوئی چیز قبول کرائی جائے یہ انٹی ون یونٹ نہیں ہے وہ سنسیر نہیں ہے وہ خالی پنجابی اوپینین کو ڈرانا چاہتے ہیں اس لیے تم کو کھرا کیا ہے انہوں نے معلوم ہوا کہ سکندر مرزا نے عبدالغفار خان سے بھی باتیں کی تھی کلات والے کو بکس آیا تھا کہ پاکستان کے خلاف شروع کرے ادھر انٹی ون یونٹ بنایا تھا ادھر جی ایم سید کو بلا کے اس کو کہا تھا کچھ کرو ادھر جعفر شاہ والوں کو فرنٹیئر بھیجا تھا کہ ادھر سے ہنگامہ کرو ادھر قیوم خان کو انگلی دی تھی کہ تم جلوس جو پشاور سے لے کے کراچی تک مارچ کرو لانگ مارچ کرو یہ ساری چیزیں یہ تھی لوگوں کو ڈرا کے اور مارش اللہ کے لیے میدان صاف کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی جگہ استعمال کر رہا تھا خیر اب کھوڑوں نے مجھے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو تم تو اب گورنمنٹ کے آفیشل ہو اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا جناب میں آپ سے کی خیرخواہی کے بنا پہ کہتا ہوں کہ تمہاری جان جائے گی تو بارہ خانہ خراب ہو جائے گا اور سکندر مرزا یہ سب کے ساتھ چلاکی کر رہا ہے اور تم پہ سب سے زیادہ ضرب پڑے گی یہ تھی تاریخ میرے خیال میں چھبیس سپٹمبر خیر ہم لٹکتے رہے سکندر مرزا سے ملتے رہے میں فیروز نون کے پاس گیا اس ویچارے نے مجھے لنچ دی میرے عزاز میں جرمن امبیسلر بھی تھا جب وہ میمان سب چلے گئے تو مجھے نکال کے اور اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک کاغذ نکالا اور کہا کہ میری پارٹی میں تیس میمبر ہیں انتیس کو میں نے اہدہ دیا ہے پھر بھی راضی نہیں ہیں اور تو میں اب جان چھوڑانے کی فکر کرتا ہوں الیکشن کرا دیتا ہوں فوراں انڈر نیو کانسٹیٹوشن اور پھر آکے تاکہ یہ گند کو میں صاف کر دوں اور میں لاہور جا رہا ہوں میں جا کے وہاں سے پارٹی سے میٹنگ کرا کے اور فیصلہ کرتا ہوں کہ الیکشن ہم فوراں کر دیں اب یہ سکندر مرزا کے انٹری کے خلاف تھی بات کہ الیکشن نیا ہوگا تو پھر اس کی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں میں ہوگی کہ اس کو پریزیڈنٹ مقرر کریں یا پریزیڈنٹ نہیں چنے اور اس کا خیال یہ تھا کہ پنجابی اب اپنا کوئی آدمی رکھیں گے تو اس نے اس اثناء میں انہی دنوں میں پہلے سے ہی وہ کوشش تو کر رہا تھا میدان ہموار کرنے جب فضاء بہت منتشر ہو گیا چیز تو سات آکٹوبر آئی میں اس کے پاس سات آکٹوبر صبح کو گیا اب میری چھٹی نو تاریخ کو پوری ہو رہی تھی وہاں منیلا جانے کی تو میں سات تاریخ کو گیا اس کے پاس صبح کو تو مجھے کہنے لگا کہ میں کوئی کاغذ لکھ رہا تھا اس کو شیشے کے نیچے رکھ کے مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ لائل رہو گے میں نے سمجھا کوئی بات ہو رہی ہے میں نے کہا صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ میں سبارڈینیٹ ہوں منسٹری کا اور میں نے حلف اٹھایا ہوا آئے لائلٹی کا میں امبیسیڈر ہوں آزاد اب پالٹیشن ہوں نہیں لہٰذا میں غالباً آپ کی مدد نہیں کر سکوں تو پھر اس نے کاغذ کو سرکا کے بند کر دیا مجھے کہا کہ ادھر آ کے دیکھو میں گیا ادھر تو شیشے کے نیچے ڈاکٹر دعوت پوٹر مرہوں کے لکھا ہوا ایک سطر تھی کہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ مسلمان پہ ڈنڈے کے ساتھ ہی راج کیا جا سکتا ہے میں نے تو اس کا رسم الخط دعوت پوٹر کا پچھان لیا میں نے کچھ نہیں بولا اس حصنا میں جعفر شاہ جو منسٹر تھا فرنٹیر کا وہ اندر گھوسایا اس نے کہا ہم نے قیوم خان کے جلوس کو رکا اور لاکھ آدمی تھے مقابلہ کیا اور اٹیک میں ان کو بند کر دیا یہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں آپ منسٹر آپس میں باتیں کرتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ میری کوئی بات جو میں منسٹری کے خلاف کرتا رہا ہوں وہ ان کو کہے گا تو میری شامت آ جائے گی تو لہٰذا میں تو بھاگ گیا یہ ہو گئی ساتھ اب اس روز بھی پورٹ فولیوز کچھ چینج ہوئے تھے اس دن بھی یعنی ساتھ تاریخ کو پورٹ فولیو چینج ہوئے تھے کچھ منسٹر نے ریزائن کیا تھا سوروردی کے گروپ والوں نے کچھ نے کوپریٹ نہیں کیا بہرحال یہ خلف شار ساتھ تاریخ آکٹوبر تک ہوتا رہا میں آکے ساتھ تاریخ شام کو اپنے گھر میں سو گیا چار بجے صبح کو مجھے میرے موٹر ڈرائیور نے اٹھایا کہ ساہی مارشلہ لگ گیا ارے بھائی کیسے لگ گیا کہنے لگا فوج نے قبضہ کر لیا ہے کراچی پہ اور وہ پھر رہے ہیں اور لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اندر گھروں میں رہے ہیں مارشلہ لگ گیا ہے میں نے کہا یہی ہونا تھا سکندر مرزا کی یہی کوشش تھی یہی جو گڑھ بڑ پیدا کر رہا تھا ڈسٹرمنس ہر صوبے والے کو انگلی دے کے آگے بھڑکا رہا تھا کہ بغاوت کرو یہ کرو وہ کرو ون یونٹ کو توڑو کلات آزاد ہو جائے خان کلات کو اکسایا یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا اور پالیٹیشنز جو تھے یہ اپنی بےوقفیوں سے اس کے ہاتھ میں کھیلتے رہے پہلے ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ اس کی نیت کیا ہے حالانکہ وہ اس نے پہلے سے ہمیشہ جب کانسٹیوشن بھی بن رہا تھا تب بھی روز ہم ممبروں کو بلا کے کہتا تھا ایج وائز یہ ہمارے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا تھا کہ تمہارا یہ کانسٹیوشن ٹھیک نہیں ہے ایکزیکوٹو بے اختیار رہے گا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ خالیٹیٹیو ریڈ رہے گا اور تمہاری ڈیماکرسی پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا وہ ہوگا تو اس کی نیت صاف تھی مگر پالیٹیشن یہ بات نہیں تار سکے اصل انگریز کے زمانے کے پالیٹیشن تھے ہم لوگ چھوٹی لیول کے اب نیا ملک ہمارے ہاتھ آ گیا تو یہ بڑی چالیں ہم نہیں سمجھ سکے خیر صبح کو آٹھ تاریخ ہو آٹھ وجہ پورے مجھے ٹیلی فون آیا گھر پہ پریزیڈنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ چھے بجے شام کو مجھ سے آ کے ملیں پندرہ منٹ کے بعد دوسرا ٹیلی فون آیا جنرل عیوب کا کہ آپ تین بجے مجھ سے آ کے اور ملیں تو پھر کوئی بارہ بجے کہ قریب پھر ٹیلی فون آیا جنرل عیوب کا کہ آپ بھی پریزیڈنٹ سے ملنے چھے بجے جا رہے ہیں میں بھی ادھر ہی پہلے ہی جا رہا ہوں تو آپ میرے پاس نہ آئیے ادھر ہی مل لیں گے ہم میں کہا ٹھیک ہے میں چھے بجے وہاں پہنچا سکندر مرزا کے ہاؤس پہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو تھا اس زمانے میں جس کو اب گورنر ہاؤس بنایا ہے انہوں نے اس کے برامدے میں جا کے میں بیٹھا سوفے لگے ہوئے تھے جس طرح روز کی محفل ہوتی تھی یہ سکندر مرزا اور عیوب خان اندر کمرے میں تھے میں باہر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں خود وہ تشریف لائے عیوب خان اور سکندر مرزا آکے بیٹھے ادھر کہنے لگا راجدی اب تم نے دیکھا یہ مارشلہ لگ گیا میں نے کہا ہاؤس صاحب مارشلہ لگ گیا تو کہنے لگا اچھا ہوا یا برا ہوا میں نے کہا صاحب میری کیا رہا ہے اس میں کارا مد ہو سکتی ہے آپ ہی بہترین جج ہیں ملکی ماحول اور ملکی مفاد کے کسٹوڈیاں ہیں آپ جانتے ہیں بہتر تو کہنے لگے جھٹ سے کہنے لگے کہ اب بھائی تم کو ہمارے ساتھ رہے کے کام کرنا پڑے گا آپ ہم کیبینٹ بنا رہے ہیں اس کیبینٹ میں سندھ کی طرف سے ہم تم کو لینا چاہتے ہیں کیوں کہ سندھ کے سارے جتنے لیڈرز تھے وہ سب ایبڈو اور پروڈا کے تحت وہ ڈسکوالیفائی اور کنڈم ہو گئے ہیں تم اکیلا ایک منسٹر پراؤنس میں بھی رہے ہو سنٹر میں بھی رہے ہو جو تم پہ کوئی الزام نہیں ہے اور تم کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا ہے لہٰذا تم ہی صحت مند ہو اور تم کو ہم لینا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور میں پیداشی بزدل آدمی ہوں اور یہ شیر کی سواری ہے مارشلہ کے کبینٹ کا ہونا اور میں نے سیویلین منسٹری بھی چھوڑ کے بھاگ گیا ملک سے دور پانچ ہزار میل مجھ میں یہ سکت اور طاقت کہا ہے کہ میں مارشلہ جیسے کبینٹ کا میں منسٹر بنوں میں غریب ہے کہ چھوٹے صوبے کا ہوں اور میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری کوئی مدد نہیں ہے جس کو آپ پھانسی چڑھائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ راشدی نے کیا جس پہ آپ کوئی مہربانی کریں گے تو وہ میرا دشمن ہو جائے گا تو میں غریب آدمی ہوں میں ملک سے باہر رہنا چاہتا ہوں میں اتنی پختگی کی تھی کہ میں نے گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کروا لیا تھا جب میں امبیسر بن گیا تھا کہ وہ مجھے پانچ سال کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں میں رہ سکتا ہوں اگر وہ مجھے نکالیں گے تو مجھے معافضہ دیں گے اور میں بھی اگر پہلے استفاد دیا تو میں بھی معافضہ گورنمنٹ کو دوں گا اس قسم کے کوئی تھا تو کہنے لگا کہ ہم تم کو سمندر میں ڈوبائیں گے اگر تم نے قبول نہیں کیا یہ کہے کہ سکندر مرزا اٹھا اس نے آکے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا راجدی تم میرے بھائی بنو نا اب دکھی کام میں جو ہے ہماری مدد کرو یہ بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے ملک کا مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے اور میں نانا کرتا رہا اب ایوب خان بھی شامل نہیں راجدی یہ تم کو ضرور کرنا پڑے گا کبھی ہم کو نہیں چھوڑنا پڑے گا ملک کا بھلا یہ اور وہ اب میں نے سمجھا میں نے پورا اپنا تیہ کیا تھا کہ کسی حالت میں جیل میں جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا مارشلہ کے حکومت میں میں منسٹر نہیں بنوں گا کیونکہ خدا جانے یہ کیا کیا حرکتیں کریں گے کس کو پانسی پہ چڑھائیں گے کس کو کیا کریں گے مجھ غریب کو الزام آئے گا کہ میں اس کیبینٹ میں تھا اپنی ذہن میں تہکیا مگر یہ تازہ دم تھے ابھی آئے اور یہ اس مود میں تھے تو میں نے دل میں خیال کیا اس حصنا میں انہوں نے وسکی پینی شروع کی میں نے سمجھا کہ اب باتوں کو ذرا طویل توالت دوں تاکہ یہ وسکی کا کچھ اثر ان کے دماغ پہ ہو کچھ یہ ریلیکس ہو جائے تو این اس وقت میں کوئی شوشہ چلا کے اپنی جان کسی طریقے سے چھوڑا لوں اس بیچ میں سکندر مرزا نے کہا اپنے ای ڈی سی کو ارے اس کو لے آؤ نا وہ گیا ای ڈی سی تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے اتر کے کہا کہ سب وہ پی رہے اور سلیپنگ سوٹ وے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا تو کہنے لگا دیکھو جاؤ اس کو پتلون سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کہا کچھ دو چار سخت لفظ بھی بولے ان کے حق میں اور پکڑ کے لے آؤ کسی طریقے سے پتلون سے سلیپنگ سوٹ سے کہنچ کے لے آؤ اس کو اور وغیر وغیر کچھ چیزیں ان کے حق میں بولی اب میں حیران کہ یہ کون صاحب ہیں جو اب آ رہے ہیں اور تو تھوڑی دیر میں میں دیکھوں کہ ویسکی کا گلاس ہاتھ میں چیف جسٹس پاکستان مسٹر بامند منیر وہ لڑکھڑاتے ہوئے اور ای ڈی سی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے وہ آ رہے ہیں اب ایوب خان سکندر مرزا عزیز احمد جو لپٹی چیف مارچاللہ بنا تھا وہ اور میں علی محمد ہم چار بیٹھے ہوئے تھے اب پانچوا یہ منیر بھی آکے اور بیٹھ گیا بیٹھتے ہی بسکی کا گلاس آتھ کہنے لگا ہم تو بیزار ہیں سارے چیز سے کیا رکھا ہے اس چیف جسٹسی میں ہم کو تو خالی کارتوس بھی فری آف ڈیوٹی منگانے کی اجازت نہیں ہے تو ایوب خان نے کہا آکھ صاحب آج کل ہی میں لاہور سے گزرا ہوں تو پانچ ہزار کا کارتوسوں کا بکسہ آپ کے ہاں چھوڑ کے آؤں کہنے لگا ہاں وہ تو آپ کی مہربانی اور چیارٹی ہوئی نا چیف جسٹس کا اس ای میٹر آف رائیٹ تو نہیں ہوا نا تو اس نے کہا مسٹر پریزیڈن کہا جی چیف جسٹس کو اس فری ڈیوٹی فری لسٹ پہ رکھو کہنے کہا حاضر رکھ لیتے ہیں بس ہاں اب یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا کہنے لگا کہا مگر چیف جسٹس کہاں چلتی ہے ہماری ایسے غیر موضون لوگ ہمارے کوٹ میں ہیں کہ جن سے کام کرنے جی نہیں چاہتا تو انہیں کہا مسٹر پریزیڈنٹ آیوب نے کہا تو چیف جسٹس صاحب جو بھی کہے جج ان سب کو ڈسمس کر دینا چاہیے تو اس نے کہاں جنرل یہ ضرور کر دینا چاہیے کہنا کہ صاحب ہم جن کو آپ کہیں گے ہم ان کو نکال دیں گے ہاں مگر اس سے کیا فائدہ ہوا جو دوسرے آئیں گے وہ کون سی ہماری بات مانیں گے مسٹر پریزیڈنٹ اب یہ یوں نے کہا مسٹر پریزیڈنٹ اب جو ان کی چائز ہو ان کو جج کرنا چاہیے کہنے لگا ہاں بالکل کرنا چاہیے آپ نام دیں ہم ان کو کریں گے یہ کہ کے پھر کہنے لگے ہاں ان کو تو پھانسی پہ چڑھا دو یہ سارا اثر وزکی کا میں نے کہا یا اللہ یہ کس کے پھانسی کا چیف جسٹس صاحب ارشاد فرما رہے ان کو ان ٹی ون یونٹ والے جو ہیں جنہوں نے ان ٹی ون یونٹ فرنٹ بنایا ہے یہ جی ام سید اور یہ غفار اور یہ جو ہے اور میں آپ کو اس حسنہ میں بتا دوں کہ چیف جسٹس نے یہ راز خود کھولا بعد میں جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مارشللہ کے بارے میں جو ان کے پاس رٹ داخل ہوئی تھی اس کی ججمنٹ جو انہوں نے دی ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیشن تھا کوئی جوڈیشل ڈیسیشن نہیں تھا یعنی انہوں نے خود قبول کیا کہ یہ جو تھا جوڈیشل ڈیسیشن میرا نہیں تھا خیر یہ میں نے ایسا جملہ موترزا کہ دیا بعد کے قصے کا خیر اب میں نے دل میں پی کیا کہ جہاں فانسی کا اب یہ کانسپرسی بن رہی ہے اب تو میں تباہ ہو جاؤں تباہ ہو جاؤں میں اس کیبنٹ میں نہیں رہوں گا اب اس گفتگو میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جنرل صاحب خواہ سکندر مرزا پہ وسکی کا اثر ہو گیا تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ ریلیکس ہیں اور اب ان کا اپنے دماغ پہ قبضہ نہیں رہا ہے تو میں روکنگ تھی اب کی تو منیلا واپس جانے کی میں آپ کے حکم سے اس کو پوسپون کر دیتا ہوں اور آپ بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلہ مسٹر عزیز احمد پہ چھوڑ دیں کہ میں کل جا کے ان سے ڈسکس کرتا ہوں اگر وہ سمجھیں کہ میرے منسٹر بننے سے مارشل مارشلہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں باہر سے رہ کے خدمت کروں اور مشورے دیتا رہوں اور اپنا ہاتھ نہ دکھاؤں تاکہ میری وجہ سے بوجھ میرے دشمنوں کا مارشلہ کے خلاف نہ ہو تو پھر یہ آپ ان پہ چھوڑ دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اگر وہ مجھے کل عزیزہ من کے پاس جانا اب میں وہاں سے خدا خدا کر اس وقت تو میں جان چھوڑا کے میں واپس آگیا ان کو میں نے ادھر ہی چھوڑا جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس روز مارشلہ لگا ہے جس رات کو اس رات کو اور اس آٹھ تاریخ کو پہلے روز چیف جسٹس پاکستان سکندر مرزا کا مہمان تھا جس نے مارشلہ لگایا تھا یہ امپارٹنٹ فیکٹر ہے جو بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے خیر تو دوسرے دن صبح کو میں پہنچا عزیز آمد کے پاس عزیز آمد مرہوم ایک بڑا آفیسر تھا میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے کیونکہ جب میں کیبینیٹ کا منسٹر تھا تو کیبینیٹ کے سیکریٹری تھے تو بنگالی چونکہ یہ چیف سیکریٹری وہاں رہا تھا عزیز آمد تو بنگالیوں سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے بنگالی اس کو بہت چھیڑتے تھے بے آبرو کرتے تے کیبینیٹ اس کے پاس اس کے کیبینیٹ وہ جو سیکریٹری کی آفیس تھی سیکریٹری جنرل اور ڈیپٹی چیف مارشل آئیڈمنسٹریٹر کی وہاں میں جا کے عزیز آمد سے ملا میں جاتے ہی اندر اور میں نے ہاتھ جوڑے عزیز آمد میں نے کہا عزیز آمد میں تم سے پلیڈ کرتا ہوں مجھ پر بھاگ جاؤں اور میں نہیں رہنا چاہتا اس ملک میں مارشل آئیڈمنسٹر بننا تو درکنار میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تو اس نے کہا بھئی تمہیں کیا خدشہ ہے میں نے کہا مجھے تو خون کی بو آ رہی ہے یہ سلسلہ جو چلے گا یہ ختم نہیں ہوگا یہ آخر انتہا خدا جانے کیا ہوگا لہٰذا میں نہیں رہنا چاہتا میں آپ سے منت کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا رہا اس کے سامنے اور اس بیچارے کو میں نے اتنی منت زاری کی کہ اس کو رحم آ گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمہارے پاس دماغ بہت زیادہ ہے تو یہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میری راہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم دس پندرہ کوئی پوائنٹ ایڈوائز کے لکھ دے دو دے کے اور وہ مجھے دے دو اور خود ابھی یہاں سے موٹر میں بیٹھو اور ائرپورٹ جاؤ جہاں کہیں کا جہاز مل جائے بانی تو عزیزہ بند نے کہ تم اب اپنے یہ میمورینڈم لکھوالو میں اس کے پی اے کے پاس گیا تو اس نے کہا صاحب میں تو شارٹ اینڈ آپ کی لوں گا بڑے اچھی طرح کروں گا مگر تم ہانگ کانگ سے گزرو تو میرے چھے ایروز کی شرٹس جو ہیں وہ لے کے ضرور بھیجنا لکھنا شروع کیا جو سب سے پہلے میں نے پوائنٹ لکھا جو اب مجھے یاد رہا ہے وہ یہ ہے وہ اب بھی ان کے کاغذات میں ہوگا کہ every revolution destroys its own architects in the first instance therefore please beware of it یہ پہلا پوائنٹ تھا خیر میں یہ لکھے انیس پوائنٹ تھے میں نے وہ لکھے بڑی نیک نیتی کے ساتھ میں نے دیکھے اور میں بھائی کے پاس آیا وہ بیچارہ ہارٹ میں پڑا ہوا تھا میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں ابھی اور ائرپورٹ اور تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جائے تو پھر میں آ جاؤں گا تم کو لے جاؤں گا بنیلا تمہارے علاج کے لئے یہ کہہ کے وہ بیچارے دیکھتے رہ گئے میں سیدھا ائرپورٹ گیا ارے بھائی کہیں کوئی پلین ہے تو کہنے لگا صاحب بینکاک کا ایک پلین ہے وہ ابھی تیار ہے میں نے کہا مجھے ٹکٹ دو اس زمانے میں اتنی پابندی بھی نہیں تھی تو میں فوراں بینکاک کا ٹکٹ لے کے اور بھاگ گیا میرا جہاز اڑھا ہے اس کے بعد اے ڈی رہا ہوا تھا یہ بعد میں مجھے خبر پڑی جو ایک دو آدمی مجھے چھوڑنے آئے تھے انہوں نے بتائی بات میں پانچ دن میں بینکاک میں پڑھا رہا کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ منیلا کی یہاں سے نہیں ملتی تھی تو پانچ دن کے بعد مجھے فلائٹ ملی میں واپس پہنچا ادھر خدا خدا کر اب اس حصنا میں کیا ہوا کہ کھوڑو صاحب جس سے انٹی ون یونٹ فرنٹ بنایا تھا انہوں نے میرے خیال میں مارشلہ لگنے کے دوسرے دن اس کو جیل میں ڈال دیا اور الزام اس پہ یہ لگایا دیفنس منسٹر پہ کہ اس نے اپنی موٹر جو ہے جو اس نے سرکاری پرمٹ پہ منگائی تھی ڈیوٹی فری وہ اس نے بیچی ہے جس پہ اس نے منافق کیا ہے پانچ ہزار حالانکہ اور انہیں بہت منافق کمایا تھا اور کاریں منگوائی تھی ڈیوٹی فری پہ بیچی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو وہ خوش کرنے کے لیے ون یونٹ والوں کو پنجابی اوپینین کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو کھوڑو جو ہیڈ تھا انٹی ون یونٹ فرنٹ آپ کے ون یونٹ کے لیے بھی بڑا خطرہ تھا جس کو ہم نے مارشلہ لگا کے اور ٹال دیا ہے تو کھوڑو بچارہ جیل میں گیا وہ کچھ سزا ہو گئی اس کی پھر وہ اپیلوں میں بڑے فضیتے کے بعد چھوٹا اور اس کی ساری لائف ایک مزری بن گئی پھر کبھی اس کو موقع نہیں ملا کہ کوئی ملک کی خدمت کر سکیں میں جا کے جناب منیلا پہنچ گیا میری بیوی کو بہت انتظار تھا مگر میرے دوستوں نے جب ان کو یہ خبر پڑی کہ یہاں مارشلہ لگ گیا ہے انہوں نے فوراً ایک کوٹھی لے کے میرے لئے کب امبیسیڈر بھی نہیں رہا ہوں گا ممکن ہے مجھے جیل میں ڈال دے اور میرے بچے پریشان ہوں اس لئے انہوں نے فوراً آپس میں ملکے میرے دوستوں نے جو ادھر کے لوکل دوست تھے فلپینوز بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں انہوں نے فوراً بندوبست کر کے ایک کوٹھی بھی میرے لئے ریزور کر لی میرے بچوں کے لئے اور امبیسیڈر جو تھا چارلس بولن بڑا مشہور ہسٹاریکل فگر ہے امریکن ڈپلومسی کا وہ اس زمانے میں امریکن امبیسیڈر تھا وہ میرا دوست تھا وہ میری بیوی کے پاس پہنچا اس کو انتظار ہوگا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے امبیسی کے ذریعے معلوم کیا ہے کراشدی آزاد ہے اور اس کو پکڑا دھکڑا نہیں ہے اور وہ وہاں سے کراچی سے نکلا ہوا ہے اس کو غریب کو کچھ اتوینان ہوا پھر پانچ دن کے بعد میں بھی جا کے ادھر پہنچا اور پچیس تاریخ کو میرا خالے آکٹوور کی یعنی بیس دن کے بعد پیس نہیں سولہ سترہ دن کے بعد اطلاع آئی کہ سکندر مرزا کو نکال دیا گیا ہے اور ایوب خان پریزیڈن بن گیا ہے تو ایمبسی میں اس کا فوٹو جو ہیڈ آف اسٹیٹ کا لگا ہوا ہے وہ فورا اتارو اور ہم ایوب خان کا فوٹو بھیج رہے ہیں چنانچہ میں نے ان کو کہا بھائی سکندر مرزا کا فوٹو جو ہے اب اتار دو پھر جو سکندر مرزا کا حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہوا کانسٹیٹوشن بھی ففٹی سکس کا گیا ڈیمارکراسی بھی گئی وہ فیروز خان نون بھی گئے وہ سوروردی بھی جیلوں میں پڑے اور بیچارہ ہارٹ فیل میں مر گیا فضل حق غریب بھی ڈیس میں سو گیا اور جلدی ہی پھر دلازردہ ہو کر مر بھی گیا وہ سارا کھیل ختم ہو گیا ون یون اٹ بھی جہنم رسید ہو گیا سارا کھیل جو تھا وہ اسی طریقے سے تتر وطر ہو گیا اور مارش اللہ گلے میں پڑ گیا